کہ جی بی سے میرا کوئی تعلق پچیس چھبیس سال پران ہے میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں مجھے یہاں پہاڑوں میں گھومنا اچھا لگتا ہے یہاں کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے میں ہر سال آتا ہوں اس صفحہ جب آیا ہوں راجہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو میرے دل میں آیا کہ راجہ صاحب کے لیے کچھ ایسا کیا جائے جو تھوڑا یادکار ہو اس میں میں نے جب یہ دیکھا تو پھر مجھے محسوس ہوا تاکہ سب سے چھوٹی گاڑی ابھی تک تستے اور اسکولی تک نہیں گئی تو یہ ایک ڈیکارڈ ہوگا اس کو اگر میں یہ کر چاہوں تو ہم نے انفرمیشنز لیں تو پتہ چلا کہ یہ چھے سو ساٹھ سیسی کی گاڑی آج تک وہاں نہیں گئی اور یہ جاب بھی نہیں پائے گی لیکن یہ ایک جذبہ تھا میرے دل میں کہ ہم نے ٹوریزم کو ہماری نیشنل پالسی بھی ہے ٹوریزم کی پرموشن تو اس کو بھی مندحضر رکھتے ہوئے اور آج سب کی شخصیت کو مندحضر رکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں نے مجھے حوصلہ دیا کرج دیا میں وہاں یہاں سے اللہ کا نام دے کے نکلے ہیں راستے میں جو بھی ملا ہے مجھے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ نہیں جائے گی لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو شگر کے لوگوں کی دعائوں سے یہ چلی گئی راستے میں مشکلات تو تھی تھوڑی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس کو میں بڑھا چڑھا کے پیش کروں اور یہ چھوٹی گاڑی اگر جا سکتی ہے وہاں پہ تو یہ ٹورسٹ کے لئے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ ادھر آئیں چھوٹی گاڑی پہ بھی آئیں چلے جائے گی اور بیسے بھی ابھی وہ روڑ راج صاحب تعمیر کروا رہے ہیں انشاءاللہ تو آگے جا کے لوگوں کے لئے یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اور یہ چونکہ ریکارڈ یہاں پہ بنایا ہے یہاں کی چیز ہے اس لئے میرا ذاتی خیال تھا کہ یہ چیز یہاں ہی پہ پریزرف ہونی چاہیے کہ یہ گاڑی ہے اس نے اس کو ریکارڈ بنایا تھا اس پہ ہم گئے تھے لہٰذا یہ شگر کے لوگوں کا اور راج صاحب میرے بھی راجہ ہیں ان کا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظرانہ قبول آپ لوگوں نے کیا ہے تو میرے لئے یہ بڑے عزاز کی بات ہے اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اس بات پہ منور مسعود صاحب نے ہمارے عوام کے نام پیش کیا اور میں ان کا انتہائش کو گزار ہوں انہوں نے یہ عزاز مجھے بخشا کہ میں ان کے تاریخی اس طوفے کو عوام تک پہنچائیں اس کو محفوظ کروں اور یہ وہ گاڑی ہے جس پہ انہوں نے سفر کیا اور کلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریکارڈ قائم کیا کہ یہ چھے سو ساٹھ سی سی کی گاڑی یہ لے کے آسکولی تک گئے آسکولی وہ گاؤں ہے جو ہمارے عظیم کیٹو جس ویلی میں موجود ہے ہمارے ٹورسٹ ہمارے ٹریکرز ہمارے سیہ اسی ویلی کے لئے آتے ہیں ہمارے علاقے میں اور یہاں پاکستان کے وہ سات بلند ترین چوٹیوں میں سے پانچ شگر میں موجود ہیں اسی ویلی پہ انہوں نے سفر کیا اور کافی لمبا سفر کرنے کے بعد آسکولی پہنچے اور وہاں سے یہ کل واپس ترشیف لائے ہیں ترشیف لانے کے بعد ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جس گاڑی پہ ہم نے ایک ریکارڈ خائم کیا وہ اس گاڑی کو اسی علاقے کو توفے میں پیش کیا جائے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور پورے ہمارے شگر کے عوام کی طرف سے ہم یہ احسان آپ کا کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ نے اپنے اس ذریعہ سفر کو ہمارے علاقے کے نام مامنون کیا ہمیں توفے میں دیا تو انشاءاللہ آپ کی اس تحفے کی آپ کی اس محبت کی اور آپ کی اس انعیت کی ہم ہمیشہ حفاظت کریں گے اور آپ کے نام سے ہوگا آپ کے تعارف سے ہوگا تو آپ کی پوری بیگراؤن اور ہسٹری کے ساتھ ہم اس کو ایک خاص ایسی جگہ پہ پریزرب کریں گے جہاں ہر اس علاقے میں آئندہ بھی آنے والے جو سیعہ ہیں وہ ان کے نام سے اس گاڑی کی تحفے کی نام سے ان کو ہمیشہ یاد کریں گے ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے جی ناظرین اسلام علیکم فائیب سین ٹی وی سے میں ہوں آبیت حسین بلدی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب سے تشریف لائے کچھ سیعہ موجود ہے جنہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور ان کا جو مشن تھا لاہور سے یہ چھ سو ساٹھ سی سی گاڑی میں یہاں پہ پہنچے ہیں اور جو گلگت بلدستان کے جو مختلف شہرہ قراقرم ہے اس سے ہوتے ہوئے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں شگر پہنچے ہیں زلہ شگر میں اور زلہ شگر کے جو ریموٹ ایریا ہے جو بالائی علاقے ہیں اسکولی تستے جہاں پہ اسی ایریا میں دنیا کی دوسرا بلند ترین کیٹو بھی موجود ہیں تو اس علاقے میں یہاں کے جو سڑکیں ہیں جو راستے ہیں بہت مشکل گزار ہیں کھنڈرات ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایک چھوٹی سی گاڑی میں اور وہ بھی چھے سو ساٹھ سی سی کی گاڑی ہے اس میں سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم مسعود بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو اتنا طویل جو سفر کیا ہے تو اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا سر کوئی خاص مشکلات کا سامنا نہیں کرنا بڑا یہاں تک تو روڑ ویسے پکے ہیں تھوڑا آگے کچھے پہ تھوڑا مسئلہ تھا وہ صرف پتھر لگتے تھے تھوڑا تھوڑا گاڑی پہ کبھی کبھی تو وہ تھوڑا سا ہے بچے میں نہیں سمجھتا کوئی مجھے مشکل پیش آئی ہے آسان ہے صرف ٹھان لینے کی بات ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز ٹھان لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالی کی ذات ہیلپ کرتی ہے تو اتنی چھوٹی سی گاڑی میں آپ نے یہ کیسے خیال کیا کیسے آپ کو یہ خیال آئے کہ چھوٹی سی گاڑی میں آپ اس جو آپ کا جو بڑا مشن ہے اس کو پورا کریں گے سر دیکھیں بڑی گاڑیاں تو وہاں جاتی رہتی ہیں لیکن جو ہماری قومی پالسی ہے آپ کو پتہ ہم ٹورزم کے پرموشن کے لیے گورنمنٹ پاکستان ویجیلینٹ ہے کام کر رہی ہے اب اس چیز کو یہ چونکہ کیٹو جو ہے وہ سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے خواب ہوتا ہے کسی بھی سیاہ کا کہ وہاں تک جانا اور وہاں پہ تیستی اور سکولے جو ہے وہاں تک گاڑی جاتی ہے اس سے آگے گاڑی نہیں جاتی لیکن جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پہ بڑی گاڑیاں جاتی ہیں چھوٹی نہیں تھی جاتی اگر میں بھی بڑی گاڑی لے کے جاتا تو یہ ایک روٹین کی بات ہوتی اسے جو ہمارے جو سیال ہیں دوست ہیں باقی نیچے پاکستان کے یا دنیا کے ان کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتے تھے ہم میں نے صرف یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا جیسے لوگ پینٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ادھاک اسکولے اور تستے تک جانا بہت مشکل ہے میں نے اس لیے چیسو ساٹھ گاڑی کا انتخاب کیا تاکہ یہ موٹیویشن ملے لوگوں کو کہ یہاں آپ چھوٹی گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ محسن بھائی آپ بھی ہیں تو تھوڑا سا تاثرات پیش کیجئے گا اس ٹور کی حوالے سے جی تینکیو تاثرات میرے شگر میں آکے جو ہے متحائی مختلف ہوئے جو ساں سنا تھا گو کہ یہ راستہ تھوڑا مشکل تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی خوبصورتی کے آگے یہ مشکل کچھ بھی نہیں تھی جو ہم نے راستے میں ایکسپیرینس کیے اس وادی کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملا اسکولے تستے اور اپالوگن اور اس طرح کے کچھ اور گاؤں جہاں پہ مائننگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ لوگ جیم سٹونز نکال رہے تھے یہ ہمارے لئے بلکل ایک نئی بات تھی وہاں پہ سو میرے خیال میں اس خطے کی خوبصورتی کے آگے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں اس کی مشکلات کا تو وہ مشکلات بہت کم تھی جو ٹوریسٹ جو بڑی تعداد مار رہے ہیں شوڑ لی آپ میسیج دے کہ یہاں کے جو ٹریکنگ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج جو ٹریکرز اور جو ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں موسٹلی وہ سب لوگ جو مین مین پوائنٹس ہیں وہاں سے ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اس حبی جب ہم نے وہاں سکولی میں ہوتلز وغیرہ جو لوگ ہمیں ملے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ سلانہ کتنے ٹوریسٹ آ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ پندرہ سو جو ہے وہ اس سال کی تعداد رہی ٹوریسٹ کی تو میرے خیال میں یہ پندرہ سو کو پندرہ ہزار اور پندرہ لاکھ تک جانا چاہیے تو یہ ایک جو ہے وہ منور بھائی کی طرف سے ہمیں بھی اور باقی ٹوریسٹ کے لیے بھی جو ہے انسپریشن ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں اور آگے تک جائیں اس ویلی کی جی ناظرین جو ہمارے ساتھ جو مہمن سیہ ہے انہوں نے اپنے جو تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیے اور اس ٹور کو کامیاب بنانے میں اس مشن کو پورا کرنے میں جو بڑا ہاتھ ہے وزیر سلیم کا ہے انہوں نے بہت زیادہ وزیر نسیم نے گائیڈ لائنز دیا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا کمبانی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ایڈوکیٹ منور مسعود حیرہ جی آئیے روگ سکو تو روگ لو تفجیلی آئرے کے خالق شاعر بھی ہے محسن مسعود جی وہ میرے دوست تھے دونوں یہ شکر تشلیف لائے تھے جی ہماری دعوت پر پھر ہم نے پروگرام کیا کہ گلگت بلتستان کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لئے اسپیشیلی ڈسٹرک شکر کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لئے ہم نے کوئی پروگرام بنایا تھا تو ہم نے حیرہ جی صاحب نے جو سب سے پہلی جو یہاں سے وہاں جو چھ سو ساٹھ سی جو گاڑی گئے ہیں اس کو یہاں والی شیگر کینگ آفدی شیگر کو تحفے میں دیا ہے اور جو عالمی ریکارڈ بنیا ہے اس کو راجعظم خان صاحب اور شیگر کے عوام کو اس نے پیش گیا ہم اس کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ میڈیا والوں کے بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ان سے انٹری لیں ان کی حوصل آپ جائی کی آپ سب کو شکریہ آدھا کرتے ہیں